باب نمبر نو سو اٹالیس قیف الخطبہ خطبہ کیسا ہونا چاہیے یعنی خطبے میں کیا کہنا چاہیے کیا تعلیم دینا چاہیے اس کے مطالق ایک باب پیش کیا جا رہا ہے جس میں حدیث بیان کی جارہی ہے وہ حدیث کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی نشست ختم کریں گے حدیث نمبر پندرہ سو اکاسی اقبرنا عطبہ ابن عبداللہ قال انباءنا ابن المبارک عن سفیان عن جعفر ابن محمد عن بیه عن جعبر ابن عبداللہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول في قطبته يحمد اللہ ویسنی علیه بما هو اہلو ثم يقول من يهده اللہ فلا مظل له ومن يغلله فلا هادی له ان استقل حدیث کتاب اللہ واحسن الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار ثم يقول بُعِسْتُ انا وَالسَّاعَكَ هَاتَيْن وَكَانَ اِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ اِحْمَرَّتْ وَجَنَتَاهُ وَعَلَى صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَظَبُهُ كَأَنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ يقول سَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ زَيَاعًا فَإِنِّ اَوْ عَلَيَّ وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں فرماتے تھے تعریف اور سنا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسا کہ وہ اس کے لائق ہے اور پھر اس کے بعد خطبہ فرماتے تھے جس کو اللہ راستہ دکھ لائے یعنی ہدایت دے اس کا بھٹکانے والا کوئی نہیں جس کو اللہ راستہ بدلہ ہے اس کو کوئی نہیں بہکا سکتا اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہکا دے گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا بے شک سب سے سچی کتاب اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن شریف اور سب طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب میں بری باتیں اگر کوئی ہو سکتی ہیں تو وہ نئی باتیں ہیں جو دین میں پیدا کی جائیں یعنی ایک اچھا کام ہے آپ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ دین میں ہے اور دوسروں کو کام کرنے پر مجبور کرنا یہ غلط ہے یہ بدعات ہے تو جو دین میں پیدا ہوں یہ سب سے بری بات ہے اور ہر نئی بات بدعات ہے اور ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی پھر فرمایا اور قیامت اس قدر نزدیک ہے جیسے یہ دونوں یعنی دوسرے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا کرتے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں اس طرح بھیجے گئے ہیں یا تو دو اس کے اندر باتیں ہو سکتی ہیں کہ جیسے اس کے اندر دوری ہے یہ اور یہ یہ چھوٹی ہے پھر اس کے بعد یہ ہے یعنی اتنی ہی دوری ہے یہ میں ہوں یہ قیامت ہے بس اس طرح کی دوری ہے یا پھر یہ بات ہو سکتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو تھوڑا سا فاصلہ ہے اس طرح آپ نے بتایا ہوگا تو اس کے درمیان جو تھوڑا سا فاصلہ ہے یہ یہ میں ہوں تھوڑی ہی فاصلے کے بعد پھر یہ قیامت آنے والی ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا پھر دونوں کو ملا کر بھی اگر آپ نے بتایا ہوگا تو یہ بات ہوگی کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نے اسی دا قیامت میرے بعد کوئی نبی نے اس کے بعد براہ راست قیامت ہی آنے والی ہے تو اس طرح آپ ذکر کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کی حالت کیا ہوتی وہ دیکھئے آپ جب قیامت کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے گال سرخ ہو جاتے ہیں یعنی لال ہو جاتے ہیں اور آواز آپ کی بلند ہو جاتی ہے جیسے غصے میں آواز آدمی کی بلند ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی ہے اور غصہ بڑھ جاتا ہے جیسے کوئی ڈرانے والا لشکر کا کہتا ہے یعنی کسی لشکر کو اگر ڈرانا ہے تو جس طرح ڈراتے ہیں اس طرح آپ کی آواز بلند ہو جاتی ہے صبح کو دشمن تم کو لوٹے گا یا شام کو جو شخص مال چھوڑ جائے وہ اس کے پانے والوں کا ہے اور جو قرضہ یا ایسے بچے چھوڑ جائے جن کا کوئی پانے والا نہ ہو تو وہ میری طرف ہیں یا میرے اوپر ہیں یعنی وہ قرضہ ادا کروں گا اور ان لڑکے اور لڑکوں کی پرورش کروں گا سبحان اللہ کیا شوقت ایک کریمانہ ہے اور میں ولی ہوں مسلمانوں کا یعنی ذمہ دار ہوں جو بھی اگر ایسا ہوگا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراتے کہ اگر تم لوگ لشکر میں چلے گئے کسی کے بچے عیتیم ہو گئے تو میں ان کا کفیل ہوں ان کا خرچہ میں دیکھوں گا جس صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے تھے یعنی متکفیل ہوں میں وکیل ہوں کفیل ہوں امورات کا یعنی ان کے سارے حالات کا اور ان کے سارے جو اخراجات ہوتے ہیں میں ان کا کفیل ہوں اور متصرف ہوں یعنی ان کی ضرورتیں میں پوری کروں گا یعنی یہ جو باپ قائم کیا گیا ہے قیف الخطبہ یعنی خطبہ کیسے ہونا چاہیے تو خطبہ ایسا تھا کہ شروع ہوا اللہ کے حمد سے پھر اس کے بعد اپنے دین کو قائم رکھنے کے سلسلے میں کہ دیکھو اللہ کی ہدایت اصل ہدایت ہے اللہ اگر ہدایت دے گا تو پھر کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اگر اللہ گمراہ کر دیا تو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں یہ آپ نے تین سے شروع کیا پھر اس کے بعد جب ہدایت کی بات آگئی کیونکہ ہدایت یافتہ تھے تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر طریقہ تمہیں اختیار کرنا ہے اور سب سے پہلے اگر قانون کتاب اگر تمہیں اختیار کرنا ہے تو قرآن کو اختیار کرو اس میں ساری شریعت ہے اور اگر چاہتے ہو تو میرا طریقہ دیکھو آپ نے کہا وَأَحْسَنُ الْحَدِيِّ حَدِيُ مُحَمَّدٍ سب سے بہترین راستہ جو ہے محمد کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے دیکھ کر اپنی زندگی میں اس طرح کا عمل کرو قرآن و حدیث تو یہ دونوں باتیں آگئی پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث ان دونوں کو چھوڑ کر کوئی تیسرا راستہ اختیار مت کرو یعنی کوئی ایک نیا طریقہ نکال کر اس کو دین مت کہو اور اس پر لوگوں کو مجبور مت کرو میں یہاں پر لگے ہاتھ ایک بات آپ کو بتلا دوں کہ بیدعات 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 کہا جاتا ہے آخر بیدعات ہے کیا اس کی تعریف کیا ہے بیدعات دین میں کوئی ایسا کام نکالنا جس کے کرنے پر دین کا کوئی بھی کام جس کے کرنے پر اگر آپ کریں گے تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا اور نہ کرنے والے کو کوئی اس پر عذاب یا گناہ نہیں ہوگا لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں ثواب کے لیے وہی کام دوسروں کو کرنے پر بھی مجبور کرنا اور اگر وہ نہ کرے تو اس پر لاعن تان کرنا یعنی اس کو گالیاں دینا کہ وہ نہیں کر رہا ہے تو یہ بیدعات ہوگی اب تک وہ عمل کارے ثواب تھا یعنی ثواب کا کام تھا لیکن جیسے ہی آپ نے اس کو اتنی اہمیت دے دی تو پھر وہ بیدعات بن گئی یہ بیدعات کی اصل تعریف ہے تو اس طرح کی بیدعات سے ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے ایسے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے ہم اپنا کام کریں دوسروں کو کچھ نہ کہیں